حضرت عسامہ بن زید بن حارسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے مو بولے بیٹے حضرت زید بن حارسہ کے فرزند ہیں بلکہ آقا کریم علیہ السلام ان کے ساتھ بھی بہت زیادہ پیار کرتے تھے ایک دن حضرت عسامہ کی ناک بہ رہی ہے تو حضور علیہ السلام جو ہیں ناک صاف کرنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضور میں ناک صاف کر دیتی ہوں تو حضور نے فرمایا عائشہ عسامہ سے میں بھی پیار کرتا ہوں تو بھی اس سے پیار کیا کر غلام زادوں کے ساتھ محبت کا یہ لہجہ اور الفت کا یہ انداز آپ کو کہیں نہیں ملے گا فتح مکہ کے دن حضور علیہ السلام کا جو ردیب تھا حضور کی سواری کے اوپر حضور کے ساتھ جو سوار تھا وہ ایک بچہ تھا تاریخ سے پوچھی حضور کا نواسہ تھا جواب نفی میں ملے گا کسی قریشی سردار کا ویٹا تھا جواب نفی میں ملے گا کسی انساری سردار کا ویٹا تھا جواب نفی میں ملے گا وہ کون تھا جو اس اہم دن حضور کے ساتھ حضور کی ناکہ پہ سوار تھا اور خوشی سے اچھلتا تھا حضور روکتے تھے آقا کا سر جھکا ہوا تھا تاریخ کا جواب یہ ہے کہ وہ حضور کے مو بولے بیٹے حضرت زید بن حارسہ کا بیٹا عسامہ بن زید تھا دنیا کو بتایا کہ محمد عربی گروہوں کو اٹھانے آئے ہیں اور غلاموں کو عزت دینے آئے ہیں ایک غلام کو اپنے ساتھ ناکہ پہ بٹھایا ہے اور دوسرے غلام کو کعبہ کی چھت پہ جڑھا دیا کہا بلال یہاں کھڑے ہو کر کے آزان پڑو محبتوں کا یہ انداز آپ کو کہیں نہیں ملے گا جب اسلام کا نور چمکتا ہے اجالے پھیلتے ہیں تو ایک کالے رنگ کا غلام جس کا نام بھی اسود ہے اسود ویسے بھی کالے کو کہتے ہیں اس کا نام بھی اسود ہے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور کہتے ہیں حضور اگر میں اسلام لاؤں تو مجھے کیا ملے گا بادہ جنت بھی دیا جا سکتا تھا دوزخ سے نجات کا پروانہ بھی ہاتھ میں تھمایا جا سکتا تھا لیکن حکیم نبی کیا جواب دے رہے ہیں حضور علیہ السلام اس کو کیا ارشاد کر رہے ہیں وہ عرب کا سب سے کالے رنگ کا شخص جو ذات کا بھی غلام ہے کوئی پاس بٹھانے کے لئے تیار بھی نہیں ہے اسلام کے اجالوں میں اسلام کی روشنیوں میں زندگی ڈھونڈتا ہوا حضور کی دہلیز تک جب پہنچتا ہے اور پوچھتا ہے حضور اگر میں اسلام لاؤں تو مجھے کیا ملے گا تو آقا کریم نے فرمایا جو ابو بکر و عمر کو ملا ہے وہ ہی تجھے ملے گا جس صف میں وہ کھڑے ہوتے اسی صف میں تُو کھڑا ہوگا اور اگر تُو پہلے آئے اور وہ بعد میں آ جائیں اور تُو پہلی صف میں کھڑا ہو جائے کوئی طاقت نہیں جو تجھے کھینچ کے پیچھے کر لے اس نے کہا اسلام مجھے یہ عزت دیتا ہے کہاں یہ اسلام کا مزاج ہے اس نے کہا پھر گواہ ہو جائیے میں آپ کا غلام بنتا ہوں ایک عبال کہتا ہے اسود از توحید احمر می شبد خیشِ ابو بکرو خیشِ فاروقِ ابو زر می شبد یہ توحید کا فیضان ہے کہ اسود گوری چمڑی والے کے کندے سے کندہ لگا کے کھڑا ہونے کے قابل ہو جاتا ہے یہ اسلام کا دیا ہوا دین ہے کہ حضرتِ بلالِ حبشی جب شام سے واپس آتے ہیں تو حضرتِ امیر المومنین تیئیس لاکھ مربع امیل کے حکمران حضرتِ عمر بسجدِ نبوی سے باہر نکل کر کے استقبال کرتے ہیں کالے رنگ کے ہاتھ کو چوم کے آنکھوں سے لگا کے بولتے ہیں یا بلالو انتا سیدونا بلال لوگ تجھے غلام کہیں میرا تو تو آقا لگتا ہے نا یہ وہ فیضان تھا کہ حضور علیہ السلام نے گرے ہوں کو اٹھا کر کے عوجِ سریعہ کی بلندیوں تک پہنچایا یہاں مجھے عارف عبد المتین یاد آئے حد کرتی وہ کہتے ہیں عوج جتنے بھی سہارے ہیں سبق کرتے ہیں عزتِ نفس بڑھاتا ہے سہارا تیرا